السلام علیکم میں ہوں فیصل تارد اس وقت سپریم کورٹ اور پارلیمٹ دونوں ہائی الیرٹ ہیں تمام نظریں آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ پر جمعی بھی ہیں کہ منصور شاہ قاضی فائز عیسیٰ والی ڈیل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جو سکرپ تیار ہو چکا ہے جو تیاریاں ہو چکی ہیں وہ آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں اور مزید تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے مولانا فضل رحمان کا بھی فام سنتاریز پکرا گیا ہے اور پورے کا پورا بھانڈا پوٹ گیا ہے کہ فضل رحمان کو کیسے جتوایا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس وقت پلان کیا ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو رام کر لیا جائے ان کو کہا جائے سسٹم چلنے دیں قاضی والی تابع داری کریں تو ہم آپ کے ساتھ چھیر چھاڑنے کر دیں ابھی تک تو وہ نہیں مان رہے اور حکومت کو خطرہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ بڑا سخت ہوگا ان کے فیصلے کے بعد آٹھ فروڑی کے الیکشن بھی کویسٹن ہو جائیں گے یعنی وہ کل ادم بھی ہو سکتی ہے ان کے فیصلے کے بعد مس کنڈکٹ کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے سکندر سلطہ راجہ کے خلاف اور وہ بھی جا سکتی ہے ان کے فیصلے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کا گہر آئینی فیصلہ تیرا جنویر والا بلے والا فیصلہ تو لہٰذا اس پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں اور قاضی بھی فارق ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس وقت پورا سسٹم ڈرا ہوا ہے کہ مرسور علی شاہ کہیں بہت سخت فیصلہ نہ لکھ دیں جس کی توقع بھی ہے اور کوشح یہ کی جا رہی ہے یہ سارا ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ہومیو پیتک سا مناسب سا فیصلہ لکھ دیں ہمیں بھی بچا لیں اور خود بھی بچ جائیں اگر وہ ڈیل نہیں کرتے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی پھر پلاننگ کیا ہے دیکھئے سیمی فائنل تو شروع ہو گیا ہے یہ جو تیرہ ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے اس کے اندر کیا ایجنڈا ہے ایجنڈا یہ ہے کہ تمام ہائی کورس کے اندر کچھ چالیس کے قریب ججز کی آسامیاں خالی ہیں یعنی لاہور آئی کورٹ ہوگی اسلامباد سندھ آئی کورٹ یہ ساری جو پیابر آئی کورٹ تو چالیس کے قریب تیناتیاں کی جائیں اور تیناتیاں کون سی ہوں گی ظاہر ہے جو حکومت کو پسند ہوں گے وقیل جن کو جج بنایا جائے گا یا جو قاضی کو پسند ہوں گے یعنی اپنے بندے پورے سسٹم میں لائے جائیں گے پھر جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تئیس کرنا اب اس کے لئے بھی اطلاع سامنے آئی ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سادہ اکثریت سے معاملہ ہو سکتا ہے لہذا سادہ اکثریت سے یہ واردات ڈالی جائے گی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہو جائے گی ٹوئنٹی تری تئیس دو اڈہاک جج موجود ہیں تو مجموعی طور پہ تعداد ہو جائے گی پچیس اور ابھی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آمر فاروق جو کسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ لائے جائے گا لہذا پچیس جج جس کے اندر میجورٹی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوگی جب یہ ملک پرسیجر ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر قاضی کا ڈنڈا مضبوط ہو جائے گا پھر آئینی ترمیم والی واردات ڈالی جائے گی آئینی ترمیم ظاہر ہے اکثریت تو نہیں ہے مشکوک ہے ساری کام اور ساری ترمیم بھی مشکوک ہی ہوگی لیکن جب آئینی ترمیم آ جائے گی گیند پھر سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گی اور اس وقت جب فل کورٹ بنے گا پچیس ججز بیٹھیں گے اور ان پچیس میں اکثریت قاضی فائز کے خلاف ہوگی قاضی فائز تا کے ساتھ ہوگی لیکن اس وقت ایک اور بھی تنازہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ دیکھئے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا سپریم کورٹ پر پتہ نہیں کتنی سماتے چلیں کتنے اختلافات ہوں تو لہذا قاضی کی مدت تو گزر چکی ہوگی پچیس اکتوبر اگر گزر جاتا ہے پھر تنازہ یہ ہوگا کہ جب تک جو ہے وہ یہ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو قاضی تو ریٹائر ہو چکا ہے تو لہذا قاضی اس کو کیسے ہیڈ کر سکتا ہے تو لہذا ایک اور تنازہ اور ایک پیرلل سپریم کورٹ کہ مرسور علی شاہ چیف جیسس ہیں یا قاضی چیف جیسس ہیں تو لہذا ایک بڑی جنگ جو ہے نا وہ چھیڑ دے کی اس وقت تیاری ہو چکی ہے اور حکومت کو لگتا یہ ہے کہ کسی وقت بھی مرسور علی شاہ فیصلہ جاری کر سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے ریپورٹر یہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور ساری اس وقت بلیک میلنگ ہو رہی ہے مرسور علی شاہ فیصلے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لکھ دیں اور وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں نمبر ون تو یہ چیز ہو گئی اور یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹینس ہوں گی اور حالات خراب ہوں گے معاملات ذرا دلچسپ ہوں گے ذرا تڑکہ لگے گا نمبر ٹو پتن کے سربراہ سرور باری انہوں نے نواز شریف کا حلقہ بھی کھولا تھا دیگر بھی حلقے سلمان اکرم راجہ والا حلقہ بھی کھولا تھا اور انہوں نے پوسٹ ماتر بھی پورا کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے خطرے کو سونگ لیا ہے اور نواز شریف کے جو سونگنے کی حص ہے نا جی اس جتنی حص کسی کی ہے ہی نہیں کہ وہ خطرے کو سونگ لیتا ہے اور اس نے پہلے ہی باغنے کی تیاری کر لی گئے اور نواز شریف کی آرابہ میں ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں چودری پرویز الہی صاحب نے بھی ملک سے نکلنے کے تیاری کر لی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ ان کے اور ان کی فیملی کے نام اسی ایسن نکالے جائیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موسن نکوی کے ذریعے سالک حسین کے ذریعے تو اطلاعات آ رہی تھی کافی دنوں سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ بات چیز بھی چل رہی ہے وہ ملک سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی چودری پرویز الہی کو زیادہ بیک نہیں کیا جب سے وہ رہا ہوکی آئے ہیں ہسپیٹل بھی گئے ہیں چیک اپ گئی ان کے ہوتے رہے ہیں تو کوئی بڑی پرومینٹ کی عادت ان کا پتہ لینے کے لیے بھی نہیں گئی تو لہذا چودری پرویز الہی بھی بیرونے ملک جانے جا رہے ہیں اب میں پتن کی بات کر رہا تھا پتن کے سربراہ سربرباری آج کاشف اباسی کے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جہاں جہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ اسی سے نوے فیصد ہے وہاں وہاں نون لیگ جیتی ہوئے یعنی نون لیگ کو جتوایا گیا ہے سب سے اہم جو نے بات کی ہے انہوں نے کہا وہ ہلکا پشین کا وہ ہلکا بلوچستان کا جہاں سے فضل رحمان کو جتوایا گیا ہے یا فضل رحمان جہاں سے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں اس حلقے کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں تین سو بارہ ٹوٹل جو ہے نا پولنگ سٹیشن تھے جس میں سے ایک سو دس پولنگ سٹیشن کے فارم پنتالیس اور فارم چھالیس ہی موجود نہیں ہے لہذا جب تک آدھے کے قریب فارم پنتالیس اور فارم چھالیس نہیں ہے یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنہ کو ووٹ کتنے پڑے یا کتنے نہیں پڑے تو فارم سنتالیس کیسے بن گیا لہذا فضل رحمان کو بھی پتن کی ریپورٹ کے مطابق جتوایا گیا ہے وہ جیسے نواز شریف کی جیت مشکوک ہے ایسے ہی فضل رحمان کی جیت بھی مشکوک ہے لہذا ایسی صورتحال میں کہ جب فضل رحمان کی جیت بھی مشکوک ہے وہ بھی فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں ایک سو دس سے زائد پولنگ سٹیشن کے فارم پنتالیس اور چھالیس نہیں ہیں تو لہذا آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ فضل رحمان اسٹیبلشمنٹ کے کھل کر خلاف جائیں گے کیونکہ پھر ان کا اپنے بھی کہ فضل رحمان اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے اور آج جو خبر بھی آئی کہ دو سینٹ کی سیٹیں مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے علاقہ ایک سینٹ بھی سینٹر بھی بنوا نہیں سکتے اور بعد میں جیو آئی فے نے اس کی تردید کی لیکن نئی مشروع بٹ اپنی خبر پر قائم ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے دو سینٹرز مانگ رہے ہیں آج ہڑتال بھی ہوئی اور بھرپور ہڑتال ہوئی پورے ملک بند پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پورے ملک کے اندر کوئی چھوٹی بڑی مشہروں کے اندر دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھی یعنی بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا اور اس سے ایک بڑا جھٹکہ لگا ظاہرہ نقصان تو ملک ہی ہوتا ہے لیکن یہ حکومت کو ہڑتال بڑی بھاری پڑی ہے ابھی تک کہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پچاس سے پچپن عرب روپے کا نقصان ہوئے آپ اندازہ کریں اس طرح کی صورتحال جب پاکستان کو ایک ایک روپے کی ضرورت ہے اور پاکستان سعودی عرب اور چائنہ اور دوسرے ملکوں سے بھیک مانگ رہا ہے تو ایسے میں اتنا بڑا ٹیکہ لگنا بڑے ایک نقصان دے ہو سکتا ہے پھر فیصل چودری صاحب یہ فواد چودری کے بھائی ہیں وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فائز حصہ یہ باقیوں کتنی ہی فکر ہے حکومت کتنی ہی فکر ہے کہ کیسز پینڈنگ ہے ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے تو جو زلی جاج ہوتے ہیں جو آپ کی سیول جاج ہوتے ہیں جو آپ کی سیشن جاج ہوتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرو نا وہاں تو ہر مقامی عدلت کے اندر لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے تاریخ پر تاریخ ملتی ہے تو اگر آپ واقعی سنسیر ہو کہ آپ ملک میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ جو اچھا جی نمبر ون تو آج فہیم خان پی ٹی آئی کے سابقہ اہمین نے وہ بھی سعودی عرب میں گرفتار ہوئے وہ مکہ کے اندر تھے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوکے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں ایرام میں نے باندھا ہوا ہے اور میں اللہ کو حضر ناظر جان کہتا ہوں کہ نو مئی کی پلاننگ کے در عمران خان یا عمران خان نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا اب پاکستانی حکام نے سعودی عرب کی پولیس کو وہاں کی انتظامیاں کو شکایت کی کہ دیکھو ایک پاکستانی سیاستدان آپ کے یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے تقدس کو پامال کر رہا ہے وہاں پہ سیاسی گفتگو کر رہا ہے سیاسی بیان بازیاں کر رہا ہے سعودی عرب کی انتظامیاں حرکت میں آئی اور پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے فہیم خان کو گرفتار کر لیا گیا اور ذرا یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر پاکستانی حکام کا اہم کے ادار ان کو گرفتار کروانے کے اندر دوسرے نمبر پہ ایک لطیفہ سنی ہے ذرا پنجاب کی پولیس آئی جی اسمان انور کی پولیس ہوا کیا ہے پنجاب سے جناب پچیس پولیس پنجاب پولیس کے بھیجے گئے یہ فاروق آباد ٹریننگ سکول ہے کانسٹیبلی کا پولیس کا وہاں سے کچھے کے علاقے کے اندر کہ آپ جائیں ذرا آپ ڈاکنوں سے لڑیں اور مقابلہ کریں پچیس پولیس والے راستے میں ہی اتر گئے میں کہا بھائی سانے زندگی بڑی مکت پیاری ہے ہم نے مرنا نہیں ہے انہوں نے تو ہمیں مروا کے جو ہے وہ پریس کون سے کر لینے نہیں ہے اور یہ ساری صورتحال کو استعمال کرنا ہے ہم مرنا نہیں چاہتے ہمیں ہمیں یہ پچیس تیس ہزار پینتیس ہزار کے لیے ہمیں زندگی بڑی پیاری ہے لہٰذا پچیس کے پچیس جناب یہ انٹرچینج ہیں ظاہر پیر ظاہر پیر انٹرچینج پر پچیس کے پچیس اتر گئے اور کہا بھائی سکھالی گاڑیاں لے کے جائیں ہم جا رہے ہیں گھروں کو ہم جو ہے مرنے سے پہلے ایک دفعہ گھر مل لیں تو لہٰذا یہ صورتحال ہے اتنی شرمنات پنجاب پولیس لوگوں کی بیٹیوں کو تھپڑ مروانے ہو بڑی ماؤں کی بے حرمتی کروانی ہو اور لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنے ہو تو پھر یہ شیر ہے پھر یہ شیر ہے ناکوں پر بھی یہ شیر ہے لوگوں کے مو سنگے نکاح نامیں چیک کریں وہاں پر یہ شیر ہے لیکن جب کچھے کے ڈاکوں کے طرف بھیجا گیا ہے تو ساری کے سارے پولیس والے ہی بھاگ گئے ہیں تو یہ اس وقت انتہائی شرمناک جو ہے وہ کام ہو رہا ہے پاکستان سنبات